نمازکار نیوز انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ نیتو گپتہ دیش میں دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ کا محول بننے لگا ہے دو ہزار چوبیس کے چناؤی مہا سنگرام کی تیاری میں سارے سیاسی دل جھٹے ہیں سب نے پوری زور آزمائی شروع کر دی ہے وپکشی ایک جھٹا کی قواعد بھی زور شور سے چل رہی ہے ستہ پکش اور وپکش کی کھیجتان کے بیچ ستہ پکش کے کھیموں میں بھی کھیجتان شروع ہو گئی ہے مہراشت اور ہریانہ سے آ رہی ہے مہراشت میں بیجے پی اور شیف سنا شندے گٹ کے بیچ کھٹ پٹ کی خبر ہے تو ہریانہ میں بیجے پی اور جے جے پی کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دو ہزار چوبیس کا دواب بڑھنے لگا ہے دوستی میں درار پڑھنے لگی ہے ستہ میں ساجہ داروں کو لگنے لگا ہے دوست دوست نہ رہا یہ رپورٹ دکھاتے ہیں دوہزار چوبیس مہا سنگرام بچھنے لگی بسانت دوہزار چوبیس کے چناب میں ہر دل کو دم دکھانا ہے ہر قیمت پر ہر دل کو اپنا قد بڑھانا ہے ستہ میں ساجہ داری کا گڑت اُلج رہا دوہزار چوبیس کا دباو ایسا بڑھا دوست دوست نہ رہا سال سے کم کا سمیں بچائے سب سے بڑے سیاسی مہا سنگرام کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے دوہزار چوبیس لوگ سبح چناب کو لے کر دیش کا سیاسی مہا ہوت گرماتا جا رہا ہے ہر سیاسی دل نے اپنی اپنی سیاریاں تیز کر دی ہر سیاسی دل ہر لوگ سبح سیٹ کے حساب سے اپنی سیاسک سیٹ کرنے میں جٹائے سانسد بڑھیں گے تب ہی سممان بڑھے گا جس کے پاس سانسد زیادہ ہوں گے اسی کا سیاسی قد زیادہ بڑھے گا یہی بجھا ہے کہ جنابی تیاریوں کے لہان سے ہر راجے میں سیاہ کی طوفان تیز ہوتا جا رہا ہے ہر راجے میں اتھل پتھل کا دور ساف دیکھا جا سکتا ہے محول مہراشر کا کچھ زیادہ ہی گرمائیہ ہوا ہے سیاسی ہنگامہ ہریانہ میں کم نہیں ہو رہا پھر اوڈیوں کی کیا کہیں دوستوں میں بھی کھینچتان تیز ہو رہی ہر کسی کو ایسا لگ رہا دوست دوست نہ رہا دونوں ہی راجے میں بجھا پی کی کٹ بندن کی سرکار ہے دوستوں کے ساتھ ملکر بجھا پی دونوں ہی سوپے میں سکتا سنبھال رہی ہے جیسے جیسے دوہزار چوبیس کا لوگ سبح جناب قریب آ رہا ہے بجھا پی کے ساتھ اس کے ساتھیوں پر بھی دباب پڑھتا جا رہا ہے مہاراش اور ہریانہ سے کٹ بندن میں کھٹ بٹ کی خبریں تیز ہوندی جا رہی ہے مہاراش میں بیجھا پی اور شمسینہ شندے گھٹ کی سرکار ہیں ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا اچانک سیم ایکنات شندے کے بیٹے اور سانسد شکانت شندے نے ستیپے کی پیشکش کر کے بڑا تھماکہ کر دی وہ بھی ایسے وقت میں جب مہاراش کے مکہ منتری ایکنات شندے شری نگر میں ہے مہاراش کے سیم ایکنات شندے جمو کشپیر کی راج تھانی شری نگر میں گرمیوں کی چھٹیاں منا رہے ہیں وہیں شری نگر سے کاری 2000 کلومیٹر دو دوبائی میں بڑی سیاسی حل چل تیز ہو گئی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سیم ایکنات شندے کے بیٹے اور سانسد شری کانت شندے نے اپنے پد سے ستیپہ دینے کی پیشکش کر دی شری کانت شندے بیجی پی سے ناراض بتایا جا رہی ہیں شری کانت شندے کی ناراضگی کی دو بجھان سامنے آ رہی ہیں دوستی میں درار کی وجہ پہلی وجہ بیجی پی نیتا نندو جوشی پر مہلا سے چھے چھار کی ایف آئی آر ہے ابھی تک بیجی پی نیتا پر کوئی کاریوائی نہیں ہونا شیف سینا شندے گھٹ کی ناراضگی کی وجہ بنا ہے وہیں بیجی پی نیتاؤں کو لگتا ہے کہ نندو جوشی کو شیف سینا نیتاؤں نے پھسایا ہے دوپی والی میں بیجی پی پتادکاریوں کی گروبار کو بیٹھا کھوئی جس کا شیف سینا شندے گھٹ نے پہشکار دی شکارت شندے کی ناراضگی کی دوسری وجہ کلیان لوگ سبھا سید بتائی جا رہی ہے اسے لے کر بیجی پی اور شیف سینا شندے گھٹ نے کھیچتان ہے برطمان میں یہاں سمکھ ہے منصری ایک ناراضگی شندے کے بیٹھے شکارت شندے سانسن ہے اس سید پر بیجی پی کے نظر ہے دوہزار چووویس میں بیجی پی یہاں سے اپنا امیدوار اتارنا چاہتی ہے اس لوگ سبھا چھیتر کو بیجی پی اپنا گڑھ مانتی ہے یہاں سے سورگی رام کاپ سے کئی بار ویدھایاک اور دو بار سانسد رہ چکے ہیں کلیان لوگ سبھا سید میں کل چھے ودان سبھا سید ہے ان میں سے تین پر بیجی پی ویدھایاک اور صرف ایک سید پر شندے گھٹ کے ویدھایاک ہیں باقی بچی دو سیدوں پر انسی پی اور ایمین ایس کا کبزہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیجی پی نے دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناف کے لیے مہاراشو کی سبھی 48 سیٹوں کے لیے پربھاریوں کے نام فائنل کر دیئے ہیں بیجی پی بار بار یہی سنکیت دے رہی ہے کہ کلیان ڈھومپی والی سید سے وہ اپنا امیدوار اتارے گی ویشکانز شندے صاف کر چکے ہیں کہ کلیان سید شپسینہ کے خاتے میں بنی رہے گی کلیان سید کو لے کر ابھی سے شروع خیچتان بتاتی ہے کہ دونوں دوستوں میں سب ٹھیک نہیں چل رہا ہے ہائی پروفائل سید کو لے کر دوستوں کے دور ہونے کی چرچائیں آم ہیں کلیان لوگ سوہ سید سے سانسے شکانز شندے آروف لگا رہی ہیں بیجی پی کے کچھ نیتا شپسینہ اور بیجی پی گڑ بندن کو کمزور کر رہی ہیں گڑ بندن دھرم نبھانے کے بجائے سوارت کی راجنیتی کر رہی ہیں شکانز شندے نے کہا شپسینہ دوہسزار چوبیس میں پھر سے پردھان ننتری مودی کو بنانے کے لیے سنکل پر تھی ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے اس کے لیکن بھی کارنوں سے دومبی والی میں کچھ نیتاؤں دوارہ سوارتھی راجنیتی کی جارہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی پت کے اچھک نہیں گڑ بندن کے ورشت نیتا تیہ کریں گے آگامی لوگ سوہ چناب میں کسی میدان میں اتارا چاہے ہیں شکانز نے یہ بھی کہا کہ دونوں پارٹیوں کے ورشت نیترتب کے بھی کوئی گلت فہمی نہیں مکہ مندلی اکنات شندے کے بیٹے اور سانتت شکانز شندے کا بیان مہاراشو کی آگامی راجنیتی کے لیہاق سے بہت خاص مانا جا رہا ہے شکانز شندے کی پردکریہ تب سامنے آئی جب انہیں پتا چلا بیجی پی کے لوکل نیتاؤں کے دوارا آگامی لوگ سوہ چناب میں شکسینہ شندے گھڑ کو سمرتن نہیں دینے کا پرستاف پاریس کیا گیا بیجی پی نیتا روید رچوان کے لپراتو میں ہوئی بیٹھک بھی اس پرستاف کو منظوری دینے کی بات انہیں بتائی گا اس ماملے نے طول پہ گھڑ لیا ہے اس ماملے کو لے کر بیجی پی شکسینہ میں تقرار بڑھنے کے آثار اس مسئلے پر وپکش کی بھی نظریں ہیں بپکش کو لگتا ہے کہ دوستوں کے بیچ درار ابھی اور بڑھنے والی دیکھیں لگت میں لگتار اس بات کا اگر آپ کو اس مران ہو تو میں نے کہا تھا کہ آپ ایم پی ایم ایم ایلے چورا سکتے ہو آپ سپورٹ بیس نہیں چورا سکتے ہو آج مدھ مہارشتر میں استطاع بلکل صاحب پارٹی کارڈر جو سیب سینہ کا ہے وہ سیب سینہ کے ساتھ ہے وہ دب جی کے ساتھ ہاں ایم پی ایم ایلے ایک خاصی سنکھیا میں میں سمجھتا ہوں ایک ناچی کے ساتھ لیکن فالٹ لائن بہت گہری ہے ٹریمرز ہیں ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کئی ساری چیزیں آئیں گے وہ جو فرنویس صاحب کا جو وہ بیان چل رہا تھا نا جو کہ بہت ہی اشوبھنی بیان تھا وہ فرسٹریشن کا بھی دیو تک تو آنے والے دنوں میں دیکھیں مہارشترہ بیجی پی کو یوں ہی سلپ لیس نائٹ نہیں دے رہا اس سیاسی خمطان کے بیچ بیجی پی نے مہارشترہ اپنے میگا بھیان کی شروعات کر دی کینڈریک دیہ منتری آمیت شاہ نے ناندیر پہنچ کر جنہ پرچار کا آگاز کر دی نو سال پورے ہونے کے موقع پر کینڈریک دیہ منتری کے دو دن کے کاریکٹر میں گزرات سامل لاغو کے ساتھ مہارشترہ کو بھی شامل کیا گیا ناندیر کانگریس کے سینئر لیڈر اور پور بسیئر اشوک چمان کا گھڑ مانا جاتا ہے ناندیر میں گروہ گوویند سنگھ نے اپنے جیون کا آخری سمیں بتایا یہ جگہ سنگھوں کے لیے بھی خاص ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہارشترہ میں ناندیر کا سیاستی مہتبہ بہت زیادہ ہے گری منتری آمیت شاہ نے ناندیر میں جن سہاک سمجھو دن کی بیبکش پر زوردار سمجھلا بھو ڈدھو جی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی سرکار ٹوڑی ہم نے نئی ٹوڑی یہ ہے ڈدھو جی سیو سینک آپ کی سیو سینہ کی نیتی ویروہ دی باتوں سے تنگ آ کر سرد پوار جی کی پارٹی سے رہنے کے لیے تیار نہیں تھا ان لوگوں نے آپ کی پارٹی چھوڑی اور آپ کی سرکار تھی دگا کرنے کا کام دھوکھا دینے کا کام ڈدھو ڈھاکرے نے کیا تھا موڈی جی کے نیترطوں میں دیویندر پھڑن اس کے نیترطوں میں چناؤ لڑے اور مکھے منتری بننے کے لیے وہ کانگریس کی گھوڑی میں جا کر بیٹ گئے تھے ماتاو بھائیوں بہنوں یہ چوبیس کا جو چناؤ آنا ہے یہ چناؤ جو آئے گا اس میں آپ نے پھیسلا کرنا ہے کس دیش کا پردان منتری کون بنے موڈی جی بنے یا راہول گاندھی بنے جو اور سے بولے کون بنے اور جو اور سے بولو کون بنے اور جو اور سے بولو کون بنے ادھو جی آواز سنائی پڑتی ہے تو سن لیجے آپ وہاں رہ کر اورنگ آباد کا نام بدلنے کا سمردھن نہیں کر سکتے اسمان آباد کا نام بدلنے کا سمردھن نہیں کر سکتے اور احمد نگر کا نام بدلنے کا بھی سمردھن نہیں کر سکتے آپ نے مہاراست کی جنتہ کے سامنے آپ کا ٹینڈ سپسٹ کر دینا مہاراست میں بیجی پی نے بیشت اپنے میگا چناؤی افیان کی شباز کر دی لوکل لیول پر شب دینا بیجی پی کی آپسی خیچتان سہی نہیں ہے دوہزار چوبیس دوکسوہ چنام کے پہلے دو دوستوں کے دور ہونے کے سنکے دے رہے ہیں تو دوست دوست نہ رہا اب ہریانہ میں بھی مہاراست جیسے حالات بنتے دکھ رہے ہیں دوہزار چوبیس کے چناوی مہا سنگرام کا دھواب ہریانہ میں بھی بنتا دکھ رہا ہے بیجی پی اور جے جے پی کے بیچہ خیچتان بڑھتی جا رہی ہے ہریانہ کے مکھے منتری منوہر لال بے شک کہہ رہی ہو سب ٹھیک ہے لیکن دو دلوں کی دوستی کی دھرار بڑھتی جا رہی ہے بیجی پی اور جے جے پی کے نیتاؤں کی بیانبازی اسی بات کی اور اشارہ کر رہی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے ہریانہ میں بھی مہاراست جیسے حالات ستہ ساجے داروں پر بڑھا دو ہزار چوبیس والا دباؤ بیجی پی اور جے جے پی کے بیچ بڑھتی جا رہی درار دیش میں دو ہزار چوبیس لوگ سبھا چناؤ کا ماحول بننے لگا ہے سیاسی دلوں پر اس کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے ستہ پکش اور ویپکش کے بیچ کھیجتان تو جاری ہے ہی ستہ کے ساجے داروں کے بیچ بھی حصے داری کو لے کر لڑائی شروع ہو گئی ہے بیجی پی کے لیے مہاراست کے ساتھ ہریانہ سے بھی اچھی خبر نہیں ہے مہاراست کی طرح ہریانہ میں بھی سہیوگی کے ساتھ کھیجتان شروع ہو گئی ہے ہریانہ میں بیجی پی اور جے جے پی گٹ بندھن کی سرکار ہے ہریانہ سے بھی بیجی پی اور جے جے پی کے بیچ حصے داری والی کھٹ پٹ کی خبریں آ رہی ہیں دو دلوں کی دوستی میں درار بڑھتی ہی جا رہی ہے دونوں پانچیوں کے نیتا ایک دوسرے کے خلاف کھل کر بیانبازی کر رہے ہیں گٹ بندھن سرکار پر سنکٹ کے بادل منڈرہ رہے ہیں ہریانہ میں بھی دو دوستوں کے بیچ کھیجتان کی دو مکھے وجہ سامنے آ رہی ہے پہلی وجہ سورج مکھی کے ایم ایس پی کو لے کر شروع ہوئی کھیجتان بنی سرکار کو سورج مکھی کے ایم ایس پی کو لے کر کسانوں کے ویرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جے جے پی کے ویدھائک رام کرن کالا نے کسانوں پر ہوئے لاتھی چارج کے ویرود میں ہریانہ شگر فیڈ کے ادھیاکش پد سے ستیفے کا اعلان کر دیا دو دلوں کی دوستی میں درار کی دوسری وجہ ہریانہ بی جے پی کے پربھاری بپلو دیو سے چار نردلیہ ویدھائکوں کی ملاقات کو مانا جا رہا ہے آٹھ جون کو دلی میں بپلو دیو سے ملاقات کرنے والے نردلیہ ویدھائکوں میں دھرم پال گودر راکیش دولت آباد رندھیر سنگھ اور سومویر سانگوان شامل ہیں میچنگ کے بعد بپلو دیو نے کہا میچنگ میں نردلیہ ویدھائکوں نے پردھان منتری نردلیہ ویدھائکوں میں نردلیہ ویدھائکوں میں نردلیہ ویدھائکوں میں پر بھروسہ جتایا ہے ہریانہ کو سمردھ بنانے کی پرتیبادتہ کو بھی دوہرائیا ہریانہ بیجے پی پرباری ویپلو دیو نردلیہ ویدھائکوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے دوسرے دن مکھے منتری منوہر لال سے بھی ملے بتایا تو یہی گیا ہریانہ بیجے پی کے دگجوں کے بیچ جے جے پی سے سمبندھوں کی خٹاس اور سورج مکھی پر ایم ایس پی کو لے کر چرچہ ہوئی ایک کے بعد ایک ویپلو دیو کے ملاقاتوں اور بیانوں نے یہی سنکیتیا بیجے پی جے جے پی سے الگ ہونے کے بعد والی تیاری میں جھٹی ہے بیپلو دیو نے جین وزلے کے ایک کارکرم میں کہا یہاں کی اچانہ سیٹ سے بیجے پی کی پریم لطا اگلی ویدھائک ہوں گی جبکہ موجودہ سمیہ میں یہاں سے ڈپٹی سیم دشینت چوٹالا جے جے پی سے ویدھائک ہیں ڈپٹی سیم دشینت چوٹالا نے اس کا جواب دیا کسی کے پیٹ میں درد ہے درد کی دوائی تو میں نہیں دے سکتا نہ میرے پیٹ میں درد ہے اور نہ درد سنگتھن کے کام اپنی جگہ ہوتے ہیں سرکار کے کام اپنی جگہ ہوتے ہم سرکار چل رہی ہے چلا رہے ہیں سنگتھن چیزیں پر بھاری چیزیں سنگتھن 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 کے نیڈے میں انہوں نے کیا کرنا ہے دوسرا چناؤ ہے اس کو دھان میں رکھ کر کچھ باتیں انہوں نے سوچ ہوں گی ویٹار کی ہوں گی اس کے بارے میں کم سنگ کم نہیں کچھ نہیں ہوتا ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہم دیکھتی بھی میٹنگ کرتے ہیں دیپارٹمنٹ کی میٹنگ میٹنگ کرتے ہیں کسی دیپارٹمنٹ کے نہیں کسی اور چیز کے نہیں آگے کی راج ہریانہ کے مکہ منتری منوہ لال بے شک دو دلوں کی دوستی میں کسی بھی طرح کی کھیج تان کو خارج کر رہے ہوں لیکن بی جی پی اور جی جی پی کے نیتاؤں کی بیانبازی ابھی تھمی نہیں ہے دوستی میں درار بڑھتی ہی جا رہی ہے دو دوستوں کے بیچ نردلیہ ودھائکوں کا کھیمہ بھی خیل خراب کرتا نظر آ رہا ہے جی جی پی کے پی چھے ہٹتے ہی بی جی پی کا ساتھ نبھانے کو تیار نظر آ رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز انڈیا موسیقی